بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم یہ سیکھیں گے کہ ہم اپنی USB کو ایز ریم کے طور پر ہم کیسے یوز کر سکتے ہیں تو جی آپ جانتی ہے کہ ریم ہمارے سسٹم کے جتنی زیادہ ہو جاتی ہے ہمارے کمیوٹر کے سپیڈ ہے وہ بڑھ جائے گی تو ہم اپنی USB کو اپلائز کر سکتے ہیں ایز ریم کے طور پر بھی اور اسے ہم اپنی سسٹم کی سپیڈ میں اس میں بہتری لا سکتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں جی سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اپنی USB ڈسک کو کنیکٹ کروائیں اسے یہ آ چکی ہے ڈسک اور اس میں کچھ فائلز آرڈی اس میں پڑھی ہیں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ اگر آرڈی فائلز کچھ ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری صرف اکنی سی سپیڈ جو ہے وہ ایز ریم کے طور پر یوز ہو تو وہ کس طرح ہوگی یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری کھل USB جو ہے وہ ایز ریم یوز ہو تو وہ کیسے ہوگی سٹارٹ کرتے ہیں جی آپ اپنی USB پر رائٹ کلک کریں پرپرٹیز میں جائیں تو یہاں پہ جو ڈیفرنٹ آپشنز آ رہی ہیں اس میں آپ ریڈی بوسٹ کی آپشن پر آ جائیں یہاں پہ کہہ رہے ہیں سپیڈ آپ کی سیسٹم پہی اٹھلائیزنگ ڈیفرنٹ آپ اس پیس پیس ڈیفرنٹ آپ اپنی USB پر کرتے ہیں ایک اپنی USB پر پر یوز کرنا سکتے ہیں یہاں پر آپ اس کے اپنی USB پر اس پیس ڈیفرنٹ آپ جو ہے اپنے آپ کی اس پیس 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 چیز کردی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اگر اس کے اپشن کو چین کرتا ہوں تو وہ سیکنڈ اپشن پھر چین ہو جاتی ہے واطمیٹکلی تھرڈ پر آ جاتی ہے سیکنڈ اپشن یہ ہے کہ آپ اپنے پوری USB کو جو ہے ایدر ریم کو دور پر یوز کرتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ نہیں میں کچھ سپیس جو ہے اپنی فائلز کے لیے رکھتا ہوں کچھ سپیس جو ہے وہ صرف ایدر ریم کو دور پر یوز کرواتا ہوں تو آپ نے تھرڈ اپشن سلیکٹ کرنی ہے اس پیس پیسیل سپیس کیریمی آمکتا ہے یہ کیا کہا رہے ہیں کہ اس پیسیل دور پر یوز کرتا ہوں سپیسیل سپیس کیریمی آمکتا ہے اب چاہتا ہوں کہ ایک بی بی جو ہے اس پیسیل اسپیس کیریمی آمکتا ہے میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میں ایک لی بھی جو ہے ایسا ریم کے طور پر یوز کر لو آپ یہاں سے خود بھی موٹرفائی کر سکتے ہیں یا اس کے تھو آپ کر سکتے ہیں اس کو زیادہ کر لیتے ہیں پندناسو اپلائے کریں اب یہ کنفیگریشن کر رہا ہے اور ایک فائل بیسیکلی یہ ریڈی ٹونس کی بنا کے آپ کے یو ایسٹی میں جسٹور کر دے گا اور پھر آپ دیکھیں گے اس کی یو ایسٹی کی سپیس جو ہے وہ چینج ہو چکی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے صرف اس کی سپیس یہاں تک تھی اب جو ہے اس نے جو 1500MB ہم نے ایسا ریم کے طور پر sorry 1500MB ہم نے ریم کے لیے وہ سلیکٹی تھی اس کا مدر 1.5GB ہم نے ریم کے لیے ایسا ریم کے لیے ایسا ریم کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے اندر چل کے چک کرتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ریم کے لیے ریم کے لیے ریم کے لیے جو جب میں ریم کے لیے جو ایسا ریم کے لیے جو ریم کے لیے جو ایسا ریم کے لیے ایسا وقت چاہتے ہیں اور اگر اس کو آپ نے ختم کرنا یا انڈ کرنا ہے آپ چاہتے ہیں کہ نہیں میں اپنی USB کو کب دیٹا کے لیے اسمال کرنا چاہتا ہوں اس کا وہی سیم پروسیزر آپ پر فالو کریں اس کی پروپرٹیز پر جائیں ریڈی بوسٹ کی آپشن پر آئیں اور یہاں سے آپ دوبارہ اس کو دو نوٹ یوز اس ڈوائیس چیک کر دیں اب دوبارہ اکنیفکیشن کر رہے ہیں یہ ان کیشے ریم کی کیشے ہی گئی اس کو میں اکے کرتا ہوں اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوبارہ جو ریم اکنیز ہو چکی تھی وہ دوبارہ ختم ہو گی اور واپس جتنی فائل اس میں آلریڈی پڑھی ہوئی تھی وہ ہی اب صرف یو پہ رہی ہیں اب یہاں پہ ریڈی بوسٹ ڈاٹ آر ایک ایشی کی فائل اپ ختم ہو چکی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ آپ کی پوری USB جو ہے وہ آپ کے صرف ڈیٹا سٹوریج کے لیے جو یوز ہو رہی ہیں تو اس طرح سے آپ اپنی USB کو جو ایزر ایم کے طور پر بنا سکتے ہیں اور اپنی سسٹم کی سپیڈ جو ہے وہ تھوڑی سی بڑھا سکتے ہیں تو آپ کو ٹرائے کیجئے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں کمنٹ کریں کوئی بھی آپ کو پرابلم ہے وہ ہم سے شیئر کریں ہم ٹرائے کریں گے کہ ہم اس کا سلوشن آپ کو دے سکیں ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ ۔ موسیقی